ملک نے بتایا کہ ایک گوڑی کور کرتے سمیں یہ گوڑا گر گیا تھا جس کے کمر میں چوٹ لگ گئی اور یہ دیسی وید ہیں دیسی دوائیاں دیتے ہیں ان کو بلائیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دیسی طریقے سے اس کا ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کا علاج کر سکتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے گوڑے کو نیچے بٹھانے کے لیے رسیوں سے کابو کیا اور گوڑے کو نیچے بٹھایا اور ساتھ میں اس کو نشے والا انجیکشن میں دیا گیا تاکہ گوڑا ٹریٹمنٹ کرتے سمیں علاج کرتے سمیں کوئی بھی دکت پیدا نہ کرے جراتر گوڑے کو جب بھی نشا دیتے ہیں یا سیلیڈیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عام طور پر وہ خود سے نہیں گرتا تھوڑا باہر سے بھی اپروچ کر کے اس کو نیچے بٹھانا پڑتا اور یہی ایک ماتر طریقہ تھا ایسا انہوں نے بتایا اور گوڑے کو نیچے بٹھا لیا گیا تھوڑا جوڑ سے گوڑا گرہ ہے لیکن نیچے جگہ ریتیلی ہے اور مٹی نرم ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی ایکسٹرا یا دوبارہ چوٹ لگنے کا اتنا خطرہ نہیں تھا ان دیسی وید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کے کمر میں درد ہے پیٹ پر جو چوٹ لگی ہے اس کو ہم اس طریقے سے دیسی علاج سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس دیسی علاج میں یہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آٹا لے کر اس کو اچھی طرح سے سرسو کے تیل میں گونت لیتے ہیں اس کے بعد آٹے یہ ایک موٹی روٹی ٹائپ بنا کر اس کو جہاں پر درد ہے وہاں پر لگا دیتے ہیں اوپر سے ایک برتن لے کر اس میں ہلکی آگ جلاتے ہیں اور اس روٹی کے پیڑے کے اوپر اس برتن کو لگا دیتے ہیں جس سے ہوتا ہے کیا ہے پشو کے اندر کھچاو پیدا ہوتا ہے ماس پیشوں میں کھچاو آتا ہے اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ اس طریقے سے ڈسلوکیٹ ہوئے کچھ انگ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں ایسا ان کا ماننا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے پہلے بہت سارے پشو جانور ٹھیک کیے ہیں باقی آپ سب لوگ کمنٹ باکس میں بتانا کی یہ طریقہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے کیا واسطہ میں اس طریقے سے پشو کی چوٹ ڈسلوکیٹ ہوئے انگ ہڈیاں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور دیں باقی جب بھی اس گوڑے کی آگے ہمیں سمیں ملے گا تو دوبارہ ویڈیو جرور ڈالیں گے یہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن آج جب اس کا دیسی علاج ہو رہا ہے دیسی طریقے سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم آپ کے سامنے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لئے یہ جرور بتا دیں کیونکہ گوڑا جمین پر پڑا دیکھ کر کچھ ویورز کا کمنٹ عام طور پر آتا ہے کہ اس کو حراسمنٹ کیا جا رہا ہے گوڑے کو تنگ کیا جا رہا ہے گوڑے کو نشے کا ٹیکہ دے کر آرام سے لٹایا گیا ہے اس کے بعد یہ اس کا علاج کیا جا رہا ہے اس علاج کے دوران کسی بھی طرح کا کوئی فیزیکل درد نہیں ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ہے چھوٹا سا دیسی علاج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر کئی بار جب پشووں کے ہڈیاں ایک جگہ سے کھسک جاتی ہیں یا ڈس لوکیٹ ہو جاتی ہیں تو ہم نے بہت سارے پشو بہت سارے جانور ایسے ٹھیک کیے ہیں اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے باقی آگے دیکھتے ہیں اس گوڑے کے مالک کو اس گوڑے کو آرام ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ کے ساتھ آگے کی ویڈیو بھی جرور شیئر کریں گے لیکن آج جب یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ کیا آپ نے پہلے ایسا کوئی دیسی علاج ایسا کوئی ٹریٹمنٹ اس طرح ہوتا ہوا دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو کیا اس کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے یا نیگٹیو آتا ہے کیا چانس رہتے ہیں پشو صحیح ہوگا جانور صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھا ہے دیکھا ہے ہم سارے انداز کی دو آپ ہماری تو آگلہ ہی تو آگے گو کہتو آگے گو پہلی گالتا ہے جیدیا کوڑ نہ رکھی آمیں بھائی بان کیوں ڈیشاری لاؤں دن پر تر ترپیٹی کوڑ نہ رکھی آمیں انہوں نے انہوں نے پتا ہے جو دو کوڑے نو خرانت دینی ہے اپنی رکھونا کو سکتے کونے تو پر کونے ہیں وہ دو کانٹے بشاڑنا ہی نیاں کھٹ کے لادے جڑا کوڑانا باد کے مساں جاگی انہیں اکسسائز کرنے جیملا ہوئی ہیں انہوں نے مساکتے کرنے کے پاس چلی کلی کلی ناڑ تکی جاندے گھوڑے کی اسے بھی جانی کرنے جاندے گوڑے کیا خیاہدار مجھے ڈجائے دو کانٹے بشاڑنا لات گا لکھوڑا جب رکھوڑے کیا دو کانٹے بھی شود ہے یہ آپ کو ہوجود ہے گا آپ کیوڑے ایک طور کھوڑھی دے لیداتے پیلتے ہیں پانی شرٹی ہے جی لیدنے پانی نہیں شڑیا ستا بند کرتے ہیں مساکتے ہیں بھر معنی کو سوہا گا سو گراہ جنگ گیا تو سو گراہ مردان سو گراہ میٹھا سوٹا انہوں دو کلو پانی چوارا جدو کلو رہے گا کوڑی نو دے دیو خرپ کر پی چلی بھائی خوڑی نو موک لگی خون موک لگی لگ جانتی ہے نا خون موک لگی خون موک لگی خون موک لگی اپنے سروں سے دل تک ری ہے ایک گلاس لے لی ایک گلاس ہی دیشی خلتی دو کلو دیکھیں ایک بوٹی گھڑی اپنے پتہ دے لکھا پتی گے انہوں تودوں کے دو تلکھا لگا انہوں بھائی 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 نو جنی پٹ کے تو سامیس سکا کے رکھ لوں گے دو کڑھ چھیں آو دیا باگے دے دا تڑکے نو کوڑی سہی لے تکر لگی گاں گو موطر لگی ڈاکٹر ترے پندرہ ہیڈار نیروبھائی لگا دو باچ دی تی جی آر بشاو کٹا کرو آجا ہڑنا اس سمیں اس گوڑے کا دیسی جو علاج تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور گوڑے کو آرام سے چھوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ گوڑا کھڑا بھی ہو گیا اور کچھ حد تک پشو مالک کا اس گوڑے کے مالک کا کہنا تھا کہ پہلے سے ریڈیف ہے لیکن جو دیسی ویعت آئے تھے انہوں نے بتایا کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ گوڑا بلکل صحیح ہو جائے گا کچھ خراک انہوں نے الگ سے بھی اس کو دی ہیں جو لگتر اسے چالو رکھنی ہے لگتر اس کو سیتی رہنا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگر اچھا ہوا تو بھی اگر برا ہوا تو بھی آپ کے ساتھ آگے کی ویڈیو ضرور آنے والے دنوں میں خیر کریں گے جنہی آباد بناسکار 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 اچھا بناسکار بناسکار سیغ سدی ٹ سیگند موسیقی